سنگریہ بیدان سبا سے تیس ہجار پوستکار راستپتی شوگلوت مودی اور کندر سرکار کے نام بیجے جا رہے ہیں اڈانی امبانی اور مودی کا جو سمند ہے اس کو کیا جائے گا جگدیش برما کے نترپت میں سنگریہ کے اندر سرپنچوں کے ساتھ آج کارے کرتا ہوں نے پوسٹ کارڈ عویان چلایا ہے لکھ کر بیجنے کا کام آج سے شروع کر دیا گیا ہے سنگریہ کی آج جو سبا ہوئی ہے اس کے اندر اور کیا کیاس نرنے ہوئے ہیں سنیے دیکھئے بھارت ایک پرجا تنتر ہے اور اس کے اندر ہمیشہ سے یہ ایک ریتی رہی ہے کہ بھی ہمیشہ سے وپکش کی بات سنی جاتی ہے اور سنسد ایک ایسا پٹل ہے جہاں پہ وپکش اپنی بات رکھتا ہے اور ستہ پارٹی اس کا جواب دیتی ہے اب جیسے بیروزگاری کا مددہ ہے ہنسا کا مددہ ہے سماجک ہے سمانتہ کا مددہ ہے مہنگائی کا مددہ ہے اس چیز کے اوپر کانگریس پارٹی اور مانینی رہول گاندیچی لگاتار اس بات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں جو دوہزار چودہ میں چار سو روپے کا سیلنڈر تھا اب وہ لگ بگ ساڑھے گیارہ سو روپے کا ہو چکا ہے جن پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹوں کو کم کرنے کے وادے کے اوپر جو مودی سرکار آئی تھی ان سبھی باتوں کے اوپر مودی سرکار ہے جو وفل ہے ان کا جواب نہ تو نرندر مودی جی کے پاس ہے نہ ہی بی جے پی کے کسی کاریکرتا کے پاس ہے اب جب عام آدمی جن ہت کے مدوں کو اٹھانے لگ گیا ہے اور ان پر سوال کرنے لگ گیا ہے تب یہ لگاتار نرندر پریاس ہو رہا ہے کہ بھی جیسے تیسے کر کے بھارت کے لوگوں کا ناغرکوں کا ان چیزوں سے دھیان کو ہٹایا جائے اور جیسے دھرم کو لے کر آج نیتی ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں بھارت کو سوترندر کروانے میں ہر دھرم کے لوگوں نے اپنا بلیدان دیا ہے یہ مودی جی کو سمجھنا پڑے گا مانین یہ ہمارے جو راشترپتہ تھے مہاتمہ گاندی جی ان کی جب ناتھو رام جی نے ناتھو رام گوڑسے نے ان کی جب ہتیا کری اس کے بعد سردار پٹیل جی نے رسس کو بین کیا تھا یہ بات ہم کو جن جن تک پہنچانی پڑے گی اور لوگوں کو ہم کو لوگوں سے آگرہ کرنا پڑے گا کہ بھی ہم کو اب جن ہت کے مدوں کو لے کر اب ہم کو جاگرک ہونا ہے دھرم کی راجنیتی سے ہم کو اٹھنا پڑے گا اور سب کی آواز کو ایک کر کر اور بلند کر کر آنے والے دو ہزار چوئیس کے چناؤں کے اندر ہم کو کانگریس کی سرکار کو واپس کندر کے اندر لانا ہوگا تب ہی جو ہماری جو بھارت کی ایک گریمہ ہے ہماری بھارت کی جو ایک ارثی ویبستہ ہے وہ واپس سے لوٹ پائی دیکھئے جو ایک آڈانی کا اور موڈی جی کا جو ایک رشتہ جو اب پرت در پر پرت کھل رہا ہے بھارت کے لوگوں کے سامنے اس کے اوپر کانگریس لگتار سوال کر رہی ہے کندر کی سرکار سے اب جو اڈانی کی شیل کمپنیوں کے اندر جو بیس ہزار کروڑ روپے جو آیا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے وہ پیسہ کس کا ہے ان سوالوں سے گھبرا کر بھاجپا سرکار نے شڑینت کر کر رہول گاندی جی کی سدستہ رد کری ہے اب پرت در پر جیسے کھل رہا ہے اب جیسے پی ایم سی کی کمپنی سامنے آئی ہے جس کے اندر ایک چائنیز ناغرک کو اڈانی نے سارے اپنے کاریوں میں سب کانٹریکٹر رکھا ہوا ہے بھارت کے اندر تو کیا یہ ایک دیش کے ویروہد یا دیشدرو کا ماملہ نہیں بنتا ہے یہ سوال اب کانگریس لگتار اٹھا رہی ہے اور یہ سوال اور یہ آواز تب تک بند نہیں ہوگی جب تک نرندر موڈی جی راحل جی نے جو سوال پوچھے ہیں ان کا جواب نہیں دے دیتے ہیں اور بھارت کا ہر ایک ناغرک یہ سمجھ لے کہ بھئی کہیں نہ کہیں دال میں ضرور کچھ کالا ہے تب ہی یہ کانگریس کے بیروہد میں یہ شڑنٹ لگتار ہوگا کانگریس کے سمجھت کاری کرتا گرامین لیول کے اوپر ویدان سبہ لیول کے اوپر پنچائت لیول کے اوپر اس آواز کو اٹھانے کا کاری کر رہے ہیں جیسے کی ہم نے اب یہ تیس ہزار جو پوست کارڈ ہیں ہم سنگریہ ویدان سبہ کے اندر ہم وطرن کریں گے سرپنچوں کو ہم نے پوست کارڈ دیئے ہیں جلہ پریسٹ کے ڈائریکٹر صاحبان ہے پنچائت سمیٹی کے ڈائریکٹر صاحبان ہے وہ گھر گھر تک جائیں گے اور اس اپیل کو گھر گھر تک پہنچائیں گے اور ان کا ایک پورا سمرتن گراؤن لیول سے اٹھے گا اور جب وہ آواز ایک گراؤن لیول سے اٹھے گی تو وہ آواز اوپر تک جائے گی اور کہیں نہ کہیں کے اندر سرکار ہے وہ اس کے اندر گھرے گی اور گرامین لیول کے اوپر سمست نگر نگروں میں جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے نہیں ہے ہر جگہ کانگریس کا کارے کرتا اس آواز کو اٹھانے کا کارے کرتا ہے ہر جگہ کانگریس کا کارے کرتا ہے